اسلام علیکم آج لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کی ویڈیوز جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے ہر جگہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اب یہ ویڈیو اتنی وائرل ہو چکی ہے کہ پورے کے پورے ہندوستان میں بھی آگ کی طرح پھیل چکی ہے ویڈیو کا بیگراؤنڈ کیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک مجسمہ جو حکومت پنجاب کی جانب سے وہاں پر نصب کیا گیا ہے لاہور میں شاہی قدرے کے قریب اور یہ مجسمہ مہاراجہ رنجیت سنگھ ہے جس کو شیر پنجاب کہا جاتا ہے اور یہ ٹائٹل جو وہاں پر لکھا گیا ہے یہ مجسمہ جو نصب کیا گیا ہے یہ میں نے یا آپ نے نہیں کیا کسی عام شخص نے نہیں کیا کسی تنظیم کی جانب سے نہیں لگایا گیا کسی سیاسی جماعت کی جانب سے نہیں لگایا گیا بلکہ حکومت پنجاب کی جانب سے یہاں پر نصب کیا گیا ہے اس مجسمے کو اس سے پہلے بھی دو مرتبہ یہاں پر اکھاڑا جا چکا ہے اور بہت بڑی خبر یہ بن گئی تھی اور آج ایک مرتبہ پھر سے ایک شخص آتا ہے اور اس مجسمے کو بڑے ہی زور و شور سے بڑے جذبے اور جوش کے ساتھ یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہوئے اور لبائک لبائک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے اس مجسمے کو توڑتا ہے اور اس مجسمے کے اوپر جو رنجیل سنگھ کا مجسمہ بنا ہوا ہے اس کو توڑ کے اکھاڑ کر نیچے پھینگ لیتا ہے اب اس پر مختلف کومنٹس لوگوں کے آ رہے ہیں اوورال واقعہ یہ ہے پھر اس کے بعد ایکشن لیا گیا جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا غالباً رزوان ان کا نام ہے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے اس کے علاوہ فاقی حکومت کے جو ترجمان ہے شباز گل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی پنجاب پولیس کی جانب سے بھی کہا گیا کہ سخت قانونی کاروائی کی جائے گی بہت سارے کومنٹس کیے جارہے اس معاملے کے اوپر میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ حکومت کا فیلئر ہے کہ اگر آپ نے مجسمہ رکھنا ہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر پہلے ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں اور دوسری بات اس میں یہ کہ اس مجسمے کو پہلی مرتبہ اس طرح سے اکھاڑا نہیں گیا اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے سمیو اللہ کا مجسمہ ہم نے لگایا باولپور میں تو وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ پہلے ہاکی چوری ہوگی پھر گین چوری ہوگی اور پھر اس کے بعد اس مجسمے کے ساتھ نازیبہ حرکات کی گئی اور اس کی ویڈیوز اس کی ٹک ٹاک اس کی تصویریں ایون سب کچھ وائرل تھا تو اگر آپ نے مجسمہ لگانا ہے تو سب سے پہلے تو مجسمے کو مضبوط بنایا جائے مضبوط مجسمہ بنایا جائے اچھا مٹیریل اس میں یوز کیا جائے کہ ایک دو بندے آ کر اس کو اکھاڑ نہ سکے یہ مجسمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید اس کے لئے جتنا بجٹ مجھے پتا ہے کہ پاس ہوا ہوگا اتنا اس پر لگایا نہیں گیا کیونکہ ایک شخص آیا اس نے اس کو کھینچا اور وہ ٹوڑ بھی گیا گر بھی گیا پچیس سے تیس سیکنڈ کی شاید یہ ویڈیو ہے جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ یہ کتنا کوئی کمزور اس کے اندر میٹیریل ڈارا گیا تھا دوسرا اس میں اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے میں حکومت پنجاب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر کیوں سیکیورٹی نہیں لگاتے یہاں پر کیوں ایک دو پولیس الکار کو نہیں بٹھاتے اگر آپ نہیں بٹھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود لوگوں کو دعوت دیں کیونکہ لوگوں نے تو توڑنا ہے جن لوگوں کو جنون ہے جن لوگوں کو غصہ ہے جن لوگوں کو ان سے بہت سارے اختلافات ہیں انہوں نے نہیں رکنا پہلے بھی ہوا پھر ہوا اب پھر ہوا آگے پھر ہوگا اس طرح اگر آپ نے سختی سے اقدامات نہیں لیے آپ سیکیورٹی نہیں بلا سکتے بٹھا سکتے یہاں پر بجٹ نہیں ہے یا پولیس کی نفری کم پڑھ رہی ہے آپ کو تو کم از کم آپ اس میں میٹیریل تو اچھا ڈال دیں تو میرا سب سے پہلے اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو سیکیورٹی نہیں تھی دوسرا اس کے اندر میٹیریل جو ہے وہ انتہائی ناقص استعمال کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں شخص کون ہے کس جماع سے تعلق رکھتا ہے شروع میں جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو کہا گیا کہ چناب یہ ایک مذہبی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس نے ایک مذہبی تنظیم کا نعرہ وہاں پر لگایا لبائک لبائک کا نعرہ لگایا وہاں پر جس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اس کا تعلق کل ادم مذہبی تنظیم تحریک لبائک پاکستان سے جو کہ ایک پولٹیکل جماعت بھی ہے اس سے یہ تعلق ہے یہ لوگوں کا ایک اندازہ تھا کیونکہ اس نے نعرہ وہ والا لگایا ہے پھر یہ ہوا اس کے اندر کے تحریک لبائک کے جو کارکنان ہے یا وہ اکاؤنٹ ہے جو تحریک لبائک کو ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہوتے سوشل میڈیا پر بالخصوص ٹوٹر پر ان لوگوں نے تحریک لبائک کے جو بانی ہے علامہ خادم حسین رزوی مرہوم ان کی ایک پرانی ویڈیو ہے اس کو اٹھایا اور اس کو دکھانا شروع کیا جس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں رنجیت سنگھ جو ہے وہ پہلے بھی کانا تھا اب بھی کانا ہے اور آگے بھی کانا رہے گا وہ رنجیت سنگھ سے اختلافات رکھتے تھے رنجیت سنگھ پر تنقید کرتے تھے تو وہ ویڈیو تحریک لبائک کے کارکنان یا وہ اکاؤنٹ جو تحریک لبائک کو سپورٹ کر رہے تھے ان کی جانب سے لگائی جانے لگی کہ جناب دیکھو ہمارے کارکن نے یا ہمارے دوست نے یا ہمارے ساتھی نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا خیر تحریک لبائی کی قیادت جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے موسلی جو لوگ باہر ہے ان کی جانب سے ابھی تک اس شخص کی حمایت میں یا مخالفت میں کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہمارے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ تحریک لبائی کی قیادت نے مکمل طور پر اس معاملے سے جناب یہ کہہ دیا کہ ہمارا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ انڈیپینڈنٹ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس سے ہاتھ اٹھا چکے اب یہ بندہ جو اندر گیا ہے اس پر مقدمہ درج ہو چکا ہے مجھے پتہ بیچارہ بیروزگار ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی اس کے پیچھے نہیں آنے والا شاید اس کے والدین یا بھائی بہن جو تھوڑی بہت ان کے پاس ہوں گے پیسے شایستے وہ وکیل شکیل کرا لیں گے اور میں بھی ہفتہ دس دن پتچیس دن ایک مہینے بعد چھ ماہ بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ان دفعات کے اس دفعات پر کتنی کوئی سزا ہو سکتی ہے کیا زمانت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یا کتنی دیر میں زمانت ہو سکتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ کسی سے کسی بندے سے متاثر ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیرو بن جائیں گے ہمارے پیچھے لوگ کڑے ہوں گے ہمیں سپورٹ کیا جائے گا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جائیں لاری اڈے کے پولیس ٹیشن میں یا جو شاہی کے لئے کے آس پاس میں جو پولیس ٹیشن لگتا ہے آپ جائیں اس بندے کا حال پوچھنے کے لئے وہاں پر ایک شخص موجود نہیں ہوگا پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا پتہ نہیں اس کو پانی ملا ہے نہیں ملا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس شخص کی کوئی سپورٹ نہیں کرنے والا جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا اور سوشل میڈیا پر خبر گردش کر رہی ہے کہ اس کا تعلق کلدن تنظیم تحریک لبائی پاکستان سے ہے ٹی ایل پی سے اس کا تعلق ہے تو ٹی ایل پی کا ایک بیان اس کے حق میں آیا میں تحریک لبائی کی شورا کی بات کر رہا ہوں جو ان کی بچی کچھی شورا اب رہ گئی ہے کیا اب ان میں سے کسی نے اس کے حق میں یا مخالفت میں بیان چاری کیا اگر آپ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر تحریک لبائی کے سپورٹرز بیٹھے ہیں وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھو اسلام کا نام روشن کر لیا ہے بس یہاں پر بھی ہم غلامی کی زنجیریں توڑنے والے خیر غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بات جو ہے وزیرعظم پاکستان نے بھی کی تھی گزشہ دن تحریک طالبان کے حوالے سے طالبان نے جو افغانستان کے اندر اپنی حکومت تقریباً بنا لی ہے اس حوالے سے انہوں نے بیان جاری کیا تھا کہ افغانیوں نے طالبان نے وہاں پر انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ لی ہے تو یہاں پر اگر آپ یہ دعویٰ کرتے کہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کا آغاز کر دیا گیا ہے آیا کہ تحریک لبائی کی قیادت کی جانب سے جو ابھی ہے موجود ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکمل قیادت جیل میں ہے بہت ساری قیادت جیل میں لیکن جو بچھی کچھی ہے کہ انہوں نے اس بندے کے لیے کوئی بیان جاری کیا ہے میرے خیال سے کوئی نہیں کیا ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں ہوا البتہ ذرائع یہ بتاتے کہ جناب انہوں نے اس چیز کی سختی سے مقالفت کی ہے اور بھاقی لوگوں کو بھی بتایا کہ بھائی اس بندے سے دور رو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا بنے گا اس بچے کا کیسے اس کی ذہن تبدیل کیا جا سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سے مانوس ہو چکے مطلب وہ امپریس ہو چکے کہ دیکھو اس نے یہ کارنامہ کر دیا کل کو ہم بھی اس طرح کچھ کریں گے اور ہم مینسٹریم پہ آئیں گے اور ہم بھی مجاہد بنیں گے میرے نزدیک میں آپ کو بتا دوں میرے خیال میں نہیں بلکہ میں کنفرم بتا رہا ہوں آپ کو اس بچے کو پوچھنے کوئی بھی نہیں آئے گا کوئی بھی اس کو پوچھنے نہیں آئے گا یہ خود ہی سب کچھ اپنا بندوبست کریں گے وکیل کا پتہ نہیں اس کے والدین کہا پر ہوں گے کہا پر نہیں ہوں گے ان کو پتا ہے نہیں پتا ہے سو سوالات ہیں غرص کہنے کا یہ ہے کہ آپ ایک بندے سے امپریس ہو جاتے ہیں پھر آپ وہ حرکت کر دیتے ہیں لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہیرو بن جائیں گے اور آپ کے پیچھے پورا کا پورا لشکر آ جائے گا تو ایسا نہیں ہے وقتی طور پر آپ کو ایک دھو گھنٹوں کے لیے ڈسکس کیا جاتا ہے میکسیموم چوبیس گھنٹے آپ کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو لوگ بھول جاتے ہیں یہ واقعہ انتہا پسندی کا واقعہ ہے انتہا پسندانہ سوچ کا واقعہ ہے انتہا پسندی کی تربیت کا واقعہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات